اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ڈی سٹڈی گائیڈرز آج ہم سالو کر رہے ہیں ایکسرسائز 4.4 کے کوسٹن نمبر 5 اور 6 کو جی تو سالو کرتے ہیں کوسٹن نمبر 5 کو کوسٹن نمبر 5 کو دیکھیں تو یہ ایک امپر اپر فریکشن ہے جس کو ہم نے پہلے ایک پر اپر فریکشن میں کنورٹ کرنا ہے بائی لانگ ڈویئن تو یہ لکھتے ہیں ایکس کی 4 ڈیوائیڈ بائی اس کا سکوئر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو ایکس کے سکوئر کا سکوئر ایکس کی 4 ہو گیا 4 اور ایکس سکوئر آجائے گا ٹھیک ہے اور پلس یہ 4 اب اس کو ہم لانگ ڈویئن سے سالو کرتے ہیں ایکس کی 4 کو اندر رکھتے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایکس کی 4 پلس 4 ایکس سکوئر پلس 4 سے دیکھیں one time multiply ہوگا تو یہ x کی 4 plus 4 x square plus 4 اور ان کے sign ہم نے اب change کرنے تو sign change کر کے کیا آ جائے گا نیچے دیکھیں یہ x کی 4 تو cancel out ہو گیا اور یہ minus 4 x square minus 4 اب ہم نے ان کو fraction form میں کس طرح سے لکھنا ہے کہ یہ one hole negative 4 x square minus 4 over یہ divisor ہوتا ہے تو بچو ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ پھر یہ equal to آ جائے گا one plus negative 4 x square minus 4 over یہ جو x کی 4 plus 4 x square plus 4 ہے یہ ہم نے اسی square سے expand کیا تھا تو دوبارہ اس کو اسی square کی form میں x square plus 2 کے whole square کی form میں لکھ لیتے ہیں اور اب یہ دیکھیں اس کے numerator سے negative کو common لیا جا سکتا ہے تو then ہم اس کو لکھ سکتے ہیں one minus اور یہ 4 x square چونکہ negative common لے لیے تو یہاں پہ پھر plus 4 آ جائے گا اور divided by x square plus 2 کا whole square آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں equation number one اور یہ کس کے equal ہے یہ x کی 4 over x plus 2 کا جو whole square ہے جو given equation یہ اسی کے equal ہے اب ہم نے partial fraction تو صرف اس کی کرنی ہے صرف اس کی کیونکہ one کی تو already ہو چکی تو پھر ہم اس کو یہاں پہ اب لکھتے ہیں کہ consider 4 x square plus 4 over x square plus 2 کا whole square for partial fraction اچھے جی تو پھر یہ جو 4 x square plus 4 over x square plus 2 کا جو whole square ہے یہ equal پھر لکھا جائے گا جیسے ہم پہلے والے questions میں لکھتے تھے کہ یہ repeated quadratic ہے تو repeated quadratic کو ایک دفعہ ہم نے without square لکھنا ہے اور ایک دفعہ ہم اس کی fraction جو ہے وہ square کے ساتھ لکھیں گے تو چونکہ یہ quadratic factors ہیں نیچے تو اوپر ان کے linear factors آئیں گے تو یہ ax plus b آجائے گا اے کے اوپر اور cx plus d آجائے گا دوسرے کے اوپر اس کو ہم کہہ دیں گے equation number two جی اس سے next جو ہے نا وہ سارا اسی طرح سے same to same method ہے کہ ہم نے ان کو lcm سے solve کرنا ہے اب انہی یہ بن جائے گا 4x square plus 4 over x square plus 2 کا whole square یہ as it is لکھا اور right side پہ ہم نے لیا lcm x square plus 2 اور x square plus 2 کا whole square اس میں یہ جو x plus 2 ہے نا یہ common factor تو جو common factor ہوتا ہے وہ ایک کی دفعہ لکھا جاتا ہے یعنی کہ یہ x square plus 2 کا whole square یہی اس کا else ہم آئے گا اور اس کو جب ہم divide کریں گے first fraction کے denominator سے تو ایک x square plus 2 cancel ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ ax plus b کے ساتھ ہوگا multiply جی اور دیکھیں x square plus 2 کا whole square سارے کا سارا denominator سے cancel ہو رہا اور پھر جو cx plus d ہے یہ آ جائے گا اکیل آئی اب یہ نیچے سے جو denominators ہیں یہ ہو جائیں گے cancel اور equation ہمارے پاس بن جائے گی 4x square plus 4 is equal to ان کو multiply کرتا ہوں ساتھ ہی تو یہ ax cube plus 2ax اور اس کے بعد یہ bx square اور plus 2b اور یہ cx plus d ان کو کرتے ہیں order میں لکھتے ہیں یہ ax cube اس کے بعد لکھتے ہیں square والے bx square اور x والے ان میں سے x کو common لے کے لکھتے ہیں تو یہ 2a plus c ان کے ساتھ x آ جائے گا اور اب جو constants ہیں they are 2b plus d اس کو ہم کہہ لیتے ہیں equation number 3 اب کوئی linear factor تو تھا نہیں جس کو ہم equal put کریں تو ہم نے صرف اور صرف by comparing coefficients اس کو solve کرنا ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں by comparing coefficients دیکھیں x cube کا ادھر a ہے اور اس side کے اوپر 0 x cube ہے تو پھر یہاں سے a جو ہے وہ آگیا 0 کے equal اور b کا دیکھیں b جو ہے اس کا coefficient left side پہ ہے 4 ہے تو b کی value آگئی 4 اب c کی value کے لیے x کے coefficients کو compare کرتے ہیں تو 2 a plus c is equal to 0 کیونکہ x کا coefficient left side پہ ہے تو 0 کے equal آگیا اب اس میں a value ادھر ہی put کر دیتا ہوں تو یہاں سے دیکھیں c is equal to b 0 آگیا اچھا جی اب d کی value نکال لیں ہے تو اس کے لیے use 2 b plus d اور یہ اب b کی value put کرتا ہوں 2 into 4 plus d is equal to 4 تو یہ 8 آگیا بچو 8 plus d یا d is equal to 4 minus 8 یا d is equal to negative 4 ٹھیک ہے چاروں values جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو اب اس کی values جو ہیں وہ ہم نے پہلے put کرنی ہے equation number 2 2 اندر ٹھیک ہے تو then equation number 2 becomes وہ equation ہے ہمارے پاس 4x square plus 4 over x square plus 2 کا whole square اس کو ہم نے لکھا تھا equal kis کے ax plus b کے اور divided by لکھا تھا x square plus 2 اور plus اس equation کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں cx plus d over x square plus 2 کا whole square اب ان میں values put کریں دیکھیں a کی value جو ہے وہ 0 ہے اور b کی value ہے وہ 4 c کی value ہے وہ 0 ہے اور d کی value جو نیگٹی 4 تو جب ہم یہ values اس کے اندر put کریں گے تو پھر یہ ہمارے پاس بن جائے گا دیکھیں 0x plus 4 over x square plus 2 اور plus 0x minus 4 over x square plus 2 کا whole square اور اس کو پھر ہم equal لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ 4 over x square plus 2 اور یہ minus 4 over x square plus 2 کا whole square ٹھیک ہے یہ equal ابھی آیا ہے 4x square plus 4 over x square plus 2 کے whole square کے ابھی یہ complete question نہیں ہوا ابھی ہم نے اس کو solve کیا ہے equation number 2 کو ہم نے solve کیا ہے ابھی اس کی value ہم نے 1 کے اندر پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جی اب تو پھر اب ہم لکھتے ہیں کہ now equation 1 becomes وہ ہمیں given تھا x کی 4 over x square plus 2 کا whole square تو جس کو equal to ہم نے کیا تھا 1 minus یہ fraction تھی تو ہم اس کی جگہ پہ اس کی values put کر دیتے ہیں 1 minus اب یہاں پہ آئے گی bracket کیونکہ دو terms ہیں minus کے بعد 4 over x square plus 2 minus 4 over x square plus 2 کا whole square اگر 4 over x square plus 2 plus 4 over x square plus 2 کا whole square یہ ہیں جی آپ کی required partial fractions جی بچو تو solve کرتے ہیں اس کا question number 6 دیکھیں question number 6 بھی ایک improper fraction ہے تو اس کو میں نے پہلے ہی اس کا جو نیچے والا square ہے اس کو میں نے expand کر لکھا اور اس کے بعد اس کی ہم نے کر لانگ ڈوین یہ آپ کو سائٹ پر نظر آ رہی ہے اور لانگ ڈوین سے اس کی ایکویشن جس طرح آپ کو میں نے question number 5 میں سمجھائی تھی اس طرح سے ہم نے اس کو لکھا یہ x as a whole آ جائے اور یہ جو remainder ہے یہ numerator بنے گا x square plus 1 کا square اور اب ہم نے اسی کی صرف partial fraction کرنی ہے لیں سٹوڈینٹس تو اس fraction کو ہم نے partial fraction کی form میں لکھ لیا بلکل اسی طرح سے جیسے question number 5 میں لکھا کیونکہ یہ بھی ایک non reducible quadratic equation ہے کیونکہ یہ بھی ایک repeated non reducible quadratic factor ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اسی طرح سے جیسے question number 5 میں کیا اب ہم نے same to same method apply کرتے جانا ہے اب دیکھیں left side کو اسی طرح سے لکھیں گے 2x cube plus x ہے اس میں اور نیچے اس کے x square plus 1 کا whole square اور right side کے اوپر ان کا لیں گے lcm x square plus 1 کا whole square lcm آ گیا اور ax plus b کے ساتھ لکھا جائے x square plus 1 اور c x plus d c lcm یہ نیچے سے جو denominators ہیں یہ cancel out ہو جائیں اور equation بن جائے 2x cube plus x is equal to ان کو multiply کرتے ہیں ax cube plus ax plus b x square plus b plus c x plus d same to same method apply हो رہے ہیں 2x cube plus x is equal to ax cube plus b x square range کر کے لکھ رہے ہیں plus a plus c جو ہے وہ into x آ گیا اور جو constants ہیں constant اس میں b plus d تو compare کرتے coefficients کو دیکھیں a اس side پہ x cube کا coefficient ہے اور اس side پہ یہ 2 ہے ٹھیک ہے تو it's mean that کہ a value ہے وہ تو آگئی 2 اور b دیکھیں b x square x square کا coefficient b ہے اور left side پہ x square موجود نہیں ہے so b is equal to 0 اور اسی طرح سے جو x کے coefficient کو اگر ہم compare کریں تو left side پہ 1 ہے اور right side پہ a plus c ہے so a plus c is equal to 1 اگر ادھر a کی value put کرتے ہیں تو 2 plus c is equal to 1 minus 2 negative 1 اور d کی value کے لیے b plus d is equal to left side پہ constant کوئی بھی نہیں ہے یہ 0 ہے تو b کی value بھی 0 0 plus d is equal to 0 دیکھیں جی اب یہ a کی value بھی آگئی b کی value بھی آگئی c کی value بھی آگئی d کی value بھی آگئی تو پھر اب ہم ان کی value equation number 2 میں put کر دیں گے تو then equation number 2 becomes 2x cube plus x over x square plus 1 کا square ہے وہ equal a value 2 تو 2x plus b value 0 divided by x square plus 1 ہے اور plus c value ہے وہ negative 1 ہے تو یہ negative x اور plus d value 0 ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس نیچھے x square plus 1 کا square اور اس کو ہم اگر arrange کر لکھیں تو یہ بن جائے گا 2x over x square plus 1 اور minus x over x square plus 1 کا square اب اس کو جب ہم put کرتے ہیں equation number 1 میں then equation 1 becomes وہ کیا بن جائے گی وہ ہمیں given تھی x 5 over x square plus 1 کا square اور yoh equal تھی x minus یہ والا جو ہم نے جس کی partial fraction کی ہے یہ تو اس کو ہم لکھتے ہیں چونکہ اس کی دو terms ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ bracket لگائیں اور یہ آجائے گا 2x over x square plus 1 اور minus x over x square plus 1 کا square اب bracket open کریں تو یہ equal to آج x minus 2x over x square plus 1 اور plus x over x square plus 1 کا whole square لیں جی یہ ہی آپ کی پارشل فریکشن ہیں تو یہ ایکسرسائز 4.4 ہو گئی ختم تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ریویو ایکسرسائز کے ساتھ اللہ حافظ